اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سندھ الیکٹرونکس میں انوزاکت لئے آج ہمارے پاس یہ 20 امپیر چینہ چارجر آیا ہوا ہے ہم نے اس کو بیٹر کے ساتھ لگایا ہوا ہے تو آپ دوستو دیکھیں اس کی جو بیٹر کی انڈیکیشن لائٹ ہے وہ بھی بالکل ہی آن ہو چکی ہے اس کے بعد جیسے اس کو دوستو بھی سیریز میں لگا رہے ہیں تو جو ہمارا چارجر ہے محلو کہ وہ چارجنگ میں شفٹ نہیں ہو رہا چارجنگ نہیں کر رہا دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم اپنے پیچ کے سٹارٹ کی مدد سے سٹار پیچ کی مدد سے تمام پیچ سے اس کے کھول لیں گے اور بورڈ کو باہر نکال کے چیک کر لیں گے دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے بورڈ کو باہر نکال دیا ہے اور یہ ہمارے ڈیورڈز لگے ہوتے ہیں یہاں ڈیورڈز کی جو برجی ہوتی ہے وہ بالکل ہی جل چکی ہے مطلب کہ یہ خراب ہو چکی ہے تو اپنے ملٹی میٹر کو ڈائوڑ موڈ پر رکھ کے یہ جو چار ڈائوڈز لگئے ہوئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے چیکل لیں گے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے اپنے ملٹی میٹر کو ڈائوڈ موڈ پر رکھا ہوا ہے اور یہ چار ڈائوڈز چیکل لیں گے اچھے طریقے سے جو آئے کہ ان میں سے کوئی بچہ ہے کے نہیں آپ دوستو دیکھ سی لیں ہم نے ایک ایک کر کے جو ڈائوڈز ہیں وہ چیک کر لیے لیکن چاروں میں سے کوئی بھی مطلب کہ ٹھیک نہیں ہے چاروں کے چاروں ہی خراب ہیں تو دوستو کافی دوست کہتے ہیں کہ یہاں پہ کون سے ڈائیوڈ لگیں گے تو دوستو آپ دو ایمپیر میں بھی لگا سکتے ہیں تین ایمپیر میں بھی لگا سکتے ہیں چاہ چار ایمپیر میں بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آئین جو نا وہ بھی کام کر لیتا ہے اور اس کے بعد چار سو سات جو ڈائیوڈ ہے وہ بھی کام کر جاتا ہے اور یہاں پہ آپ برج بھی لگا سکتے ہیں آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہم نے یہ جو چاروں ڈائیوٹس سے وہ ہم نے باہر نکال دی رہی ہیں اچھے طریقے سے یہ والے ڈائیوٹس چاروں خراب تھے اسی وجہ سے ہم نے ان کو باہر نکال دیا ہے اور اس کے بعد اس کا جو مین کیپسٹر ہے وہ بھی خراب ہے اس کو بھی نکال لیں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے یہ برج لے لی ہے یہ دیکھ رہے ہیں برج کا پلس اور یہ مائنس تو دوستو یہ ہم انسٹال کر لیں گے تو یہ کس طرح انسٹال کی جاتی ہے تو یہ جو پلس لکھا ہوا ہے وہ مین کیپسٹر کے پلس پہ جائے گا اور جو مائنس لکھا ہوا ہے مین کیپسٹر کے مائنس پہ اور بیچ میں جو ایسی لکھے ہوئے ہیں وہ دو ایسی جو ہے اس میں لگ جائیں گے ایسی انپورٹ والٹیج تو دوستو آپ دیکھ ستے ہیں ہم نے ایسی انپورٹ والٹیج جو نا اوپر کر دی ہیں اب اس کے جو یہاں سے دو لائنے جا رہی ہیں ایک بلس کی ایک مائنس کی مین کیپسٹر تک ہم وہاں تک یہ برچ لگا لیں گے اچھے طریقے سے اس کو سولڈ کر کے تو دوستو آپ نے مائنس کا اچھے طریقے سے دھیان رکھنا ہے اگر آپ یہ برچ الٹی لگائیں گے تو آپ کے جو چارجر ہے وہ شوٹ ہی بتائے گا اب دوستو دیکھ ستے ہیں ہم نے جو نا یہ کنیکشن لگا دی ہیں اب یہ والے جو مین کیپسٹر کو جا رہے ہیں پلس مائنس اور اس کے بعد جو نا ہم نے اس کو ایسی وولٹ دے دینے ہیں مطلب کہ ایسی لائنیں لگا دینے ہیں تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو نا اس کو ایسی وولٹ مطلب کہ ایسی لائنز لگانے جا رہے ہیں تو دوستو اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ جاتی ہے تو ہماری یوٹیوب چینلز اند الیکٹرونکس کو ضرور سسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دونوں سائٹ سے ایسی اس کو انپوٹ دے دیئے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اس طرح کنیکشن لگا دیئے ہیں اب اس کا جو مین کیپسٹر تھا اس کو بھی اچھے طریقے سے نکال دیں گے کیونکہ یہ خراب ہو چکا ہے تو دوستو یہ اس وجہ سے خراب ہوا ہے کیونکہ وہ جو واپڈہ تھی وہ زیادہ آ چکی دی اسی وجہ سے یہ چیزیں خراب ہو چکی ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا مین کیپسٹر بھی نکال دیا ہے اب مین کیپسٹر بھی دوسرے لگا کے چیکل لیں گے کہ آیا کہ جو ہمارے چائزر میں یہی فالٹ ہے یہاں کے بھی کوئی اور فالٹ ہو سکتا ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو اس کا مین کیپسٹر تھا وہ اچھے طرقے سے باہر نکال دیا ہے یہ والا اس کا کیپسٹر تھا ٹھیک نا دوستو 1500 وولڈ مطلب کہ 1500 uf 400 وولڈ کا تو دوستو آپ یہاں جو ہے نا 47 ufo یہاں پھر جو ہے نا 50 ufo یہاں پھر 100 ufo تو کوئی بھی کیپسٹر لگا سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ 63 وولڈ مطلب کہ 63 uf 220 وولڈ موجود ہے اور دوستو یہاں پہ یہ لگا کے چیکل لیں گے لیکن کہ 220 uf بلکہ اور 63 وولڈ ہمارے پاس موجود ہے تو دوستو دیکھ لیں گے آیا کہ جو ہمارا یہ کیپسٹر ہے یہ ہمیں شکل سے تو جو نا خراب لگ رہا ہے لیکن لگا کے چیکل لیتے ہیں کہ آیا کہ جو ہمارے کیپسٹر ہے وہ ٹھیک ہے کے نہیں مطلب کہ ہمارا جو چارجر ہے وہ صحیح ترکے سے کام کر رہا ہے کے نہیں آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے لگا دیا اب اس کو 220 سیریز میں لگا دیں گے آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو چارجر ہے وہ شارٹ بتا رہا ہے مطلب کہ ہلکی بلنکنگ کر رہا ہے اور جو ہمارا چارجر ہے وہ بھی آن ہو رہا ہے مطلب کہ اس کی جو انڈکیشن لائٹ ہے وہ بھی آن ہو رہی ہے تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا کیپسٹر ہے وہ خراب ہے تو چلیے اس کو پھر سے جو نا کیپسٹر کو باہر نکال دیں گے یہ والے کیپسٹر کو اور اس کی جگہ جو نا چیک کر لیں گے آئے کہ یہ ہمارا کیپسٹر ہی خراب ہے یا پھر کوئی اور چیز بھی خراب ہے جس کے جیسے ہی شارٹ بھی بتا رہا ہے لیکن چل بھی صحیح رہا ہے مطلب کہ چل بھی رہا ہے انڈکیشن لائٹ بھی آن ہو رہی ہے وابڑا پہ آپ دوستو دیکھتے ہیں ہم نے جو نا کیپسٹر نکال دی ہے اور اب اس کو دوستو بھی سیریز میں لگا رہا ہے لیکن ہمارا چارجر ہے وہ آن نہیں ہو رہا مطلب کہ ہلکی ہلکی بلیکنگ بھی کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا برج ہے وہ بھی خراب ہے تو دوستو یہ ہم نیا برج لائے تھے لیکن وہ بھی خراب تھا اور کیپسٹر ہمارا پڑا وہاں تھا پرانا وہ بھی خراب ہے تو دوستو ہم نے یہ برج دوسری لے لی تھی اب اس کو جس طرح پہلے کنیکشن کیے ہیں ہم نے بھی اسی طریقے سے اس کو کنیکشن کر کے لگا دینے ہیں پلس مینس کا اور اس کو اسی وولٹ دے دینے ہیں تو ہم نے جو نا ویڈیو کو اسی وجہ سے تھوڑا سا زیادہ سپیڈ میں کر لی ہے تاکہ ہم نے برج لگا لی وہ اسی طریقے سے کنیکشن کرنے ہیں تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے برج دوسری لگا لی مین کیپسٹر وہی ہے لیکن اب بھی فالڈ وہی ہے مطلب کہ جو ہمارا مین کیپسٹر ہے وہ بھی خراب ہے ہمارا سیریز جو ہے وہ گلو ہو رہا ہے تو چلیے دوستو یہ والا جو مین کیپسٹر ہم نے لگایا تھا اس کو نکال لیتے ہیں اور دوسرا لے لیتے ہیں یہ دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ سینتالیسیو چار سو والڈ ہے کیپسٹر ہم اس کو لگا دیں گے اور چیک کر لیں گے آئے کہ جو ہمارا چارجر ہے اب بھی وہی فالڈ دے رہا ہے کہ ہمارا جو چارجر ہے وہ آن ہوا کی نہیں تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے اس کو اچھے ترکیسس ہولڈ کر دینا ہے اور پھر چیک کر لینا ہے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہمیں اس کو اچھے ترکی سے سولڈ کر دی ہے اب اس کو جو نہ دوستو بھی سیریز میں لگا کے چیک لینے آپ دوستو دیکھ سیں ہم نے جیسے اس کو دوستو بھی سیریز میں لگایا انڈیکیشن ہماری لائٹ آن اوچ کی ہے اور سیریز بلپ بھی ہمارا بلینکنگ نہیں کر رہا تو دوستو آپ دیکھ سیں ہمارا جو چائجر ہے وہ اچھے ترکی سے ٹھیک ہو چکا ہے تو اب اس کے ایمپیر بھی چیک لیتے ہیں اس کو بیٹر کے ساتھ لگا کے آئے ایک جو ہمارا چائجر ہے وہ ایمپیر بھی دے رہا ہے ایک نہیں آپ دوستو دیکھ سیں ہم نے اس کو دوستو بھی سیریز میں لگایا وہ ڈائریکٹ میں لگایا تو اس کا فین بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور ریڈ ایلی ڈی جو ہے وہ بھی کام کریں دلکہ ہمارا چائجر اوکے ہو چکا ہے